سنت ابراہیمی کی ادائیگی کیلئے سوات میں مویشی منڈیوں کی رونقے بھی اروج پر ہے جہاں بیپاری حضرات دور دور سے جانور لائے ہیں قربانی کی جانور خریدنی کیلئے لوگوں کی بڑی تعداد ان منڈیوں کا رخ کر رہی ہے لیکن آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کا سن کر گاک دنگ رہ جاتے ہیں اور جانور کا دیدار کر کے ہی واپس چلے جاتے ہیں پچھلی سال کے مقابلے میں اس سال قیمت ڈبل ہے جو بیس ہزار کا ملتا تھا اب وہ چالیس ہزار پی بکتا ہے تو میرے اندازی کی مطابق اس سال بہت کم لوگ قربانی کریں گے بیپاریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جانوروں کو پالنے میں بڑی محنت کی ہے جبکہ چھارے اور منڈی تک لانے پر بھی بڑے خرچے کیے ہیں یہ جانور ہم اتنی محنت سے پالتے ہیں کہ آج کی دن ہمارے لئے کچھ مناپہ تو کرے اور پاکستان میں تو ہر چیز مہنگی ہیں صرف جانور نہیں ان جانوروں پر ہم بہت خرچ کرتے ہیں اس لئے ان کی قیمتیں زیادہ ہیں ویسے بھی مہنگائی تو ہمارے ملک میں عام ہیں شہریوں کی شکایت ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے نرخنا ماں مقرر نہ کرنے کے باعث بیپاریوں نے منمانی نرخ مقرر کر رکھے ہیں معاشی طور پر بدحال سواد کے باشندوں کا کہنا ہے کہ بیلگام میں گائی نے پہلی ہی ان کا جینا حرام کر رکھا ہے اب جانوروں کی مو مانگی قیمتوں کی وجہ سے سنتی ابراہیمی ادا کرنا بھی محال ہو گیا ہے کیمرمین سید اقبال کے ساتھ سید شہاب الدین سما سواد